اسلام علیکم سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ٹوڈے اس ٹاپک اس گوڈ فرائیڈے سکسٹین تھرٹین رائٹنگ ویسٹ وارڈ بائی جانڈن جانڈن کی یہ پوئیم ہے اس کا کریٹیکل اپریسیشن کریں گی ہے جہاں تو اس پوئیم میں جو ہے نا جو گوڈ فرائیڈے جو پوئیم ہے اس میں جو جانڈن ہے نا وہ کسی سفر پر ہوانا ہے ویسٹ وارڈ کی طرف وہ جا رہے ہیں کسی جرنی پر ہیں تو تب انہوں نے یہ پوئیم لکھی ہے اور یہ پوئیم جو ہے وہ repentance ہے ان کی جو ہے پشتاوا ہے اپنے گناہوں پہ اور یہ پوئیم جو ہے religious type ہے کیونکہ اب تک ہم نے ان کی جتنی زیادہ پوئیم سپڑی ہے نا وہ زیادہ جو تھی وہ love پوئیم سی زیادہ اپنی beloved کے بارے میں اپنی wife کے بارے میں انہوں نے لکھی تھی ان کے لئے لکھی تھی تو لیکن یہ جو پوئیم ہے نا یہ تھوڑی religious ہے مذہبی ہے جو john done ہے وہ اپنے گناہوں پہ پشتا رہے ہیں تو یہ پوئیم 42 lines کی ہے تو اس کو triple sonnet پہ کہتے ہیں triple sonnet اس کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی پوئیم جو 14 lines پہ consist کرتی ہے تو وہ اسے sonnet کہا جاتا ہے تو یہ line جو پوئیم ہے یہ 42 lines کی ہے تو یہ پھر اس لئے اس کو triple sonnet پہ کہتے ہیں تو اس کے critical analysis کو ہم start کرتے ہیں this poem was written during done's journey from wekshire to wells کہ یعنی جب یہ پوئیم اس نے تب لکھی تھی جب وہ واروک شائر بھی ایک جگہ کا نام ہے اور ویلز بھی ایک جگہ کا نام ہے جب وہ وہاں کا سفر کر رہا تھا he was traveling west then تب وہ جو تھرہ west کی طرف سفر کر رہا تھا the poem is religious in nature یہ پوئیم جو ہے nature wise مذہبی ہے it contains many insights and has experiences of penance اس میں ہمیں بہت سے چیزیں دیکھنے کو ملیں گے اور سب سے زیادہ جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ poet کا پشتاوا ہم دیکھیں گے the poet wrote this poem keeping in mind his sins and his inability to face god because of them اس poem میں جو ہے writer نے اصل میں یہ بات کی ہے وہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو جو ہے یاد کرتا ہے ان کو اپنے ذہن میں لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کیسے ان گناہوں کی وجہ سے اپنے خدا کا سامنا کیسے کرے گا so the poem is made a sort of confession and penance for the poet's sin تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ poem جو ہے confession کا مطلب ہوتا ہے یعنی اپنی resurrection کرنا اپنی دوبارہ جو ہے پشتاوا کرنا بخشش کی طرف آنا مغفرت کی طرف آنا تو اور پشتاوا یعنی poem جو ہے نا اس میں poet جو ہے وہ اپنے گناہوں پہ پشتا رہا ہے اور اپنے لیے جو ہے دوبارہ سے good way پہ چلنا چاہتا ہے setting up good friday 1613 riding westward the poem is on the road the poet is on the road جو poet ہے وہ سڑک پہ ہے riding from buckwickshire to wales اور وہ buckwickshire سے wales کی طرف سفر کر رہا ہے and his thoughts on his journey from the poem اور اس کی ساتھ ساتھ اس کی جو سوچیں ہیں جو اس کی thoughts ہیں جو اس کی ideas ہیں وہ بھی سفر پہ ہیں does the setting of the poem is the road of poet's journey تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس poem کی جو setting ہے وہ poet کی journey ہے سڑک کے اوپر poetic devices in good friday اب اس میں poetic devices کچھ use کی گئی ہیں اور پہلے بات کر لیتے ہیں رائم سکیم کے بارے میں two sentences each starting from the first sentence have end words which rhyme with other مطلب یہ 42 lines ہے تو اس میں یعنی وہ 21 جد تک اس کی رائم سکیم جاتی ہے مطلب first two lines کی رائم سکیم AA ہے AA کا مطلب کہ ان کے end والے words جو ہیں وہ same sound دیتے ہیں اس کے بعد third اور fourth line کی ہے BB اور fifth اور sixth line کی ہے CC seventh اور eighth line کی ہے DD اسی طرح سے TTU تک اس کی رائم سکیم جاتی ہے so the rhyme سکیم is AABBCCDD seeing as how the poem has 42 lines the rhyme سکیم can be said as AABBCCDD TTU metaphor done is known as for his incentive metaphors جو ہے نا اپنی poetry میں metaphor use کرنے کے وجہ سے بہت زیادہ famous ہے metaphor کہتے ہیں یعنی کسی دو چیزوں کو compare کرنا the poem starts right off the bat with a metaphor sphere standing for soul پوئیم میں حسن پوئیٹ نے metaphor use کیا ہے جب وہ spheres کے بارے میں بات کر رہے کہ spheres جو ہیں وہ کس طرح سے یعنی souls کا جو ہے ایک پورا circle ہوتا ہے یعنی جب ایک انسان کے پیدائش کے وقت اس کے جسم میں روح آ جاتی ہے لیکن وہ دنیا پر اپنا ایک circle پورا کرتی ہے اپنا ایک پورا time spent کرتی ہے اور پھر بات میں جو ہے وہ اس سے نکل جاتی ہے the poem this poem is more restricted on the use of metaphors compared to the poets other poems تو یہ اس poem میں جو poet نے metaphors use کیا نا وہ اس کی دوسری poems کے نسب وہ تھوڑے different ہیں personification personification کہتے ہیں کہ جاندار چیز کو جاندار چیز سے compare کرنا souls are personified and nature is personified lift and nature اب اس لیفٹیننٹ کہتے ہیں officer کو لیفٹیننٹ ورڈ ہے تو لیفٹیننٹ کہتے ہیں officer کو اس میں nature کو اور soul کو officer کہہ کہ مخاطب کر رہے illustration there is no serious illustration but it does appear at one place in the poem miserable mother یعنی illustration کہتے ہیں کہ same consonant words کا ایک ہی line میں پایا جانا مطلب consonant words کون سے ہوتے ہیں جو walls کے لائوہ ہوتے ہیں b c d f g اس طرح کے words ہوتے ہیں وہ same line میں پائے جائیں تو اسے alliteration کہا جاتا ہے تو اس میں دیکھئے miserable mother مطلب miser میں بھی M ہے and mother میں بھی M ہے tone of good friday 1613 riding west ward the poem is speculative and musing in beginning start میں جو یہ poem ہے بہت ہی interesting بھی لگتی ہے اور حیران کھن بھی لگتی ہیں and as it goes on لیکن جیسے جیسے اس کو آگے پڑھتے جاتے ہیں the tone becomes repentant تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پشتاوے کے بارے میں ہے پوئیٹ تو پشتا رہا ہے and at the point وہ اپنے گناہوں پہ جب پشتا لیتا ہے اگر معافی مانگ لیتا ہے تو وہ دوبارہ خدا کو فیس کر سکتا ہے دوبارہ اس کی جو repentance ہے وہ قابل قبول ہو سکتی ہے اور وہ punishment سے بچ سکتا ہے تو اب اس کی جو explanation کر لیتے ہیں تو اب یہ میں ایک بات بتا دوں کہ یہ لیکن ان لائنز کو صرف آپ نے اتنی لائنز یاد کرنی ہے جتنی آپ کو easily ہو جائیں یا آپ نے پوری ٹیکس کی لائنز ان کو ہائلائٹ کیا ہو یا ان کو یاد نہیں کرنا صرف ایک لائنز دو لائنز یا تین لائنز یا جتنی لائنز آپ زیادہ اپنے پیپر پیشن جیسے یہ لائنز ہیں ان کو یاد کرنا ہے اور پیپر میں لکھنا ہے پہلے بات کرنا تھے لائن نمبر ایٹ سے لے کر ایٹ تک لائنز سول بی ایر دیووشن اس بی بی گرون سبجیک تو فورین موشن لوس دیر اون ان بی ای آدر ہر ای دی سکیر سکیر دیر نیترل فرم اوبی پیئر اور بی سو اور سول ایمیت فور دی فرس موور این دیر بی ایٹ تو فرس سیٹ جو لائنز کا ہے ان میں پویٹ نے کیا بات کی ہے فرس سیٹ آف لائنز آف گوڈ ٹوائید آف سکیر 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 بی سکیر سکیر وہ انسانی روح کی بات کر رہے اور اس بیرونی دنیا کی بات رہے ہیں یہ وہ دنیا ہے جس میں سکیر یہ کہتا ہے کہ ہر ریڈر کو اس میں رہنا چاہیے کیا مطلب کہ یعنی پویٹ جو ہے جیسے اپنے گناہوں پر پشتار ہے یہ تو ہمارے لئے بھی حکم ہے اس ہمارے اسلام میں بھی حکم ہے کہ انسان کو رات کو سونے سے پہلے مقصد کے لئے بنایا گیا تھا یا پھر جو ان کی لئے حکم خدا ونتی ہوتا ہے اس کو فالو نہیں کرتے لیکن ہماری روح میں یہ چیز پائی جاتی ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے نماز پہ فرض ہے لیکن ہم نہیں پڑھتے ہمیں پتا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد عبادت کرنا ہے لیکن ہم نہیں کرتے تو یعنی یہ چیزیں ہماری روح کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن ہم ان کو عبی نہیں کر رہے ہوتے تو دونوں دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اور دوسری وہ دنیا جس میں ہمیں رہنا چاہیے لائن نمبر نائن سے سکسٹین تک ہے لہنس is not that I am carried towards the west as this day when my soul form bands towards the east there I should see a sun by rising set and by that setting and last day beget but that christian on this cross did rise and fall since had eternally be nighted all yet there I almost be glad I do not see the spectacle of too much wait for in next set of lines the speaker describe how he is going west but he is bending towards the east now he says he wants to go to is a reference to the holy land so east is here this is why it is holy land and spirituality and he is realizing the most important to him اور یہ چیزیں اس کو بہت اہم لگ رہی ہیں this realization mirrors done on religious awakening that occurred around the same time period یہ اس realization کی بات ہے کہ جان ڈن جو ہے اپنے گناہوں پر گور کر رہے اپنی مذہبی دنیا میں رہتے ہوئے اس time پر ہر چیز کو realize کہ جو چیز نے نے بہت اچھے انسان نہیں بن سکتے جب کوئی بھی چیز ہمارے habits میں include نہیں ہے تو اس کو فالو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لئے چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے جتنا بھی اچھا ہے جتنا بھی praise گار ہے ہر انسان جو ہے نا وہ virtue and wise کا مقصر ہوتا کوئی بھی انسان perfect نہیں ہوتا اس کے بعد line 17 سے 22 پہ آجاتے ہیں who sees God's face that is self life must die what a death were it then to see God die it made his own lift and nature shrink it made his foot soul crack and the sun wink could I behold those hands which span the poles and turn all spheres at once faced with those holes in addition to the previous lines in which non speaker expresses his relief at not having to look at Christ on the cross there is God face to consider up the burden of looking at Christ on the cross he 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 will rather than facing his own death by looking at God he would have to face God he would eternal life میں چلا جاؤں گا کبھی نہ ختم ہونے والے endless life میں چلا جاؤں گا تو وہاں تمجھے خدا کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ بہت پریشان ہے اس چیز کو لے کے اس کے بعد آجتے ہیں line number 23 سے 32 تک could I behold that endless height which is zenith to us and or antipodes humbled below us or that blood which is the seat of all our souls if not of his made dirt of dust or that flesh which was worn by God for his apparel wrecked and stone and dawn if one if on these things I dust not look dust eye upon his miserable mother cost mine eye who was God's partner here and furnished thus half of that sacrifice which ransoms us in next lines of in good friday 1613 riding westward the speaker expands on the anguish anguish کہتے ہیں کسی چیز کے لے بہت زیادہ بے چین کو عزمائش کو کسی چیز کا torture کو one would feel upon seeing please crushified crushified کا مطلب یعنی جب سزا دی جائے گی جب سولی پر لٹکایا جائے گا تو وہ کہتا ہے میں تو اس scene کو دیکھ کے جو ہے نا وہ بہت بڑھا چڑھا کے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یعنی میں تو اس تکلیف کو کیسے برداشت کروں گا کہ جب وہ اس کو جو ہے سزا دی جائے گی اس کے گناہوں کی وجہ سے تو یہ تمام لائن جو اس نے لکھی ہے وہ اپنی مائنڈ کو اور اپنے سول کو جو ہے جو کہ بہت زیادہ پورجوش ہیں اس ٹائم پہ ان کو dedicate کرتا ہے وہ ابھی بھی کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بلکل بھی یقین نہیں ہے کہ یہ میرے لئے ممکن ہوگا کہ نہیں کہ میں اس منظر کا سامنا کر پاؤں گا یا نہیں میں اس منظر کو اس بوجھ کو برداشت کر پاؤں گا یا نہیں اس کے بعد لائن نیبر 32 سے 42 میں دیکھئے تو these things as I write before mine eye they are present yet unto my memory for that look towards them and though looks towards me our saviour as though hangst upon the tree I turn my back to thee bought to receive corrections till thy merits bid thee live thee live oh think me worth thy anger punish me burn off my rust and my deformity restore thy image so much by thy grace dead though may just know me and I will turn my face اب یہ last اس کے لائن سے ہیں in the final lines of good friday 1613 riding westward the speaker recognizes the fact that even though he did not see the classification وہ کہتا ہے کہ یعنی میں نے ابھی یعنی سولی پہ لٹکائے جانے کا یا سزا دینے کا جو منظر ہے وہ بشک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا میں نہیں پہچانتا مطلب جیسے ہم لوگوں نے جہنم کے بارے میں بہت کچھ سنا ہو ہے کہ وہ وہ جو ہے بہت ہی جو ہے خوفناک منظر ہوگا بہت جو ہے دہکتی ہوئی آگ ہوگی گہرا گھڑا ہوگا تو ہم ان چیزوں کے بارے میں سنا ہوئے لیکن ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہوا the images are in his mind لیکن ان کی جو منظر ہے جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے mind میں فور ہی آ جاتا ہے they exist in a different kind of memory وہ کہتا ہے کہ ایک عجیب عسم کی جو یاداشت ہیں اس میں بسے ہوئے ہیں he speaks directly to god and tells how the savior is looking towards at the same time he is looking towards his future with god تو پھر اب وہ جو ہے خدا سے معافی مانگتا ہے خدا سے بخشش چاہتا ہے اور وہ یعنی اس بات کی تیاری کر رہا ہے کہ اپنی زندگی میں ختم ہونے کے بعد اپنی موت کے بعد اپنی نئی زندگی میں جو ہے خدا کا سامنا کیسا کرے گا اس وجہ سے وہ ابھی سے جو ہے اس نے اپنا پشتاوہ speaker continues on mourning the fact that metaphorically did not have courage to look christ in the face upon the tree اب وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے christ کا جو ہے سامنا کرنے کے لئے میرے اندر بلکل بھی حوصلہ نہیں ہے he asked god to punish him for his defense and allow him atone for his now وہ خدا سے کہتا ہے کہ جو اب تک میں نے گناہ کر لیا نے ان کے ابھی مجھے سزا دے دے یا مجھے ان کی معافی دے دے اور نیکسٹ یعنی وہ خود کہتا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا this will increase the strength of his soul یہ چیز اس کی روح کی جو طاقت ہے اس کو بڑھا دیتی ہے and he will be able to turn his face اور دوبارہ سے یعنی وہ خدا کی طرف لوٹ آتا ہے conclusion دیکھیں ان کا john done writes a piece of words full of religious annotations and penance یعنی john done نے یہ جو پویم لکھی ہے تو یہ پوری انوٹیشن یعنی religious انوٹیشن مطلب مذہبی جو قائد ہے نا اور مذہبی جو پشتاوا ہے اس کا اپنے گناہوں پر جو پشتاوا ہے اس کے بارے میں ہے and succeeds giving a clear picture of what he felt and thought when he turned his back to him تو یعنی اس نے اپنی ایک مکمل picture جو ہے وہ بیان کر دی ہے صاف الفاظ میں اس نے بتا دیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر جو ہے گناہ کرنے کے بعد وہ کیا محسوس کر رہا ہے کیا سوچ رہا ہے کس طرح سے اس نے اپنے نیکی کے راستے پر جو ہے واپسی کی ہے کس طرح سے اس نے اپنے خدا سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے یہ تھی ہماری اس پوئم کی critical appreciation I hope so کہ سمجھ جا گئے کوئی بھی ایمپی گیوٹیوز آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ